اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مہمان آگئے تو انہوں نے خادمہ سے پوچھا کہ بھئی کچھ گھر میں ہے کھانے پینے کو کہا کچھ بھی نہیں اچھا کوئی نہیں اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو رزق بھی بھیجے گا یہ بات کہی مہمان کو بٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا کسی نے تو خادمہ نے جا کے دیکھا تو کوئی باہر ہے اور وہ کھانا لائے رابع بسرے میں پوچھا کون ہے کہا جی کوئی ہے کھانا لائے اچھا ہاں جی کہا گینو کتنی روٹیاں لائے ہیں انہوں نے گینی کہا جی نو روٹیاں ہیں کہا کہ نہیں اسے کوئی یہ دروازہ نہیں ہے اسے رزق کا کوئی اور ہوگا لے جاؤ واپس اچھا چلے گئے تھوڑی دیر گزری میں مہمانوں سے بات چیت اور پھر دروازہ کی سنکھر کٹایا تو خادمہ نے جا کے دیکھا تو کہا جی کوئی کھانا لائے تو پوچھو کتنی روٹیاں لائے گینی کہا جی نو روٹیاں ہیں کہا کہ نہیں یہ میرے حصے کا نہیں ہے کسی اور کا حصہ ہے واپس کر دو اچھا اب وہ خادمہ بھی بڑی حیران کی یار مہمان گھر میں بیٹھے ہیں اور کھانا دروازہ پہ آتا ہے اور یہ کیا کر رہی ہیں تیسری مرتبہ پھر یہ معاملہ ہوا تو خادمہ نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر دروازہ کھٹ کٹایا ہے کسی چوتھی مرتبہ اب جیسے دروازہ کھٹ کٹایا ہے پوچھو کتنی روٹیاں ہیں تو خادمہ نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کیوں منع کر رہی ہیں بار پر نو روٹیوں کی بات کیوں کر رہی ہیں تو رابی بسریہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ صبح آج جو ہے میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں ایک فقیر سائل کو دے دی تھی اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں دس دیتا ہوں اب یہ نو روٹیاں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اگر ہوتی تو دس ہوتی کیونکہ اللہ کا وعدہ دس کا ہے اور اللہ وعدہ خلاف ہے نہیں تو میں کیسے یقین کر رہوں کہ یہ جو رزق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے تو وہ قبول کرنا ہے جو میری اللہ کی طرف سے ہو تو خادمہ نے ہاں جوڑ دیئے کہا کہ ماف کر دیجئے میں نے صرف آپ کو یہ عزمایا تھا حقیقت دیئے کہ دس روٹیاں ہی ہیں وہ میں نے ایک روٹیاں اپنے لئے چھپا لی تھی اور نو روٹیاں آپ کو بتلائی لیکن وہ دس روٹیاں اور یہ رزق اللہ ہی کی طرف سے آیا کس کو کہتے ہیں یقین اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین اور ایمان مومن کو حاصل ہو جائے پس پھر وہ دنیا میں یوں رہتا ہے جیسے جنت میں رہتا ہے پھر اس کو پروانی ہوتی کہ اللہ نے کراسی میں جب ایک ڈالر دے دیا میں نے دس آنے ہی آنے ہیں اور دس تو کم سے کم ہے زیادہ کی تو لیمٹی نہیں ہے سو اور سات سو اور پھر کوئی لیمٹ نہیں اس لئے ایمان و یقین یہ بہت بڑی طاقت ہے یہ بنانا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کی ہیں جو تفصیلات بتائی ہیں پس ان وعدوں پر ایسا یقین ہو کہ جیسے رابعہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ نو روٹیاں تو میری نہیں ہیں آدھ دس ہیں تو ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو جب ایمان و یقین درجہ کا پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری عمال پر بھی وہ سمرات ظاہر کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی آ کے مصافح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے موسیقی موسیقی موسیقی